دوستو ہر روز ایک نئی افتہ پھیلائی جاتی ہے ہر روز ایک نیا جھوٹ بولا جاتا ہے مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ کس طرح سے دو سمودائے جو بھارت میں شروع سے امن کے ساتھ بھائیچارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہندو سمودائے مسلم سمودائے ان دونوں کے بیچ میں تلخیاں پیدا کری جا سکیں ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جا سکیں تاکہ راج نیتہ اپنی راج نیتی کا میدان بچا سکیں اپنی راج نیتی کی بسات بچا سکیں اور چناؤ جیس سکیں ایک جھوٹ ایسا پھیلائی گیا تھا پچھلے سال ایک افوا پھیلائی گئی تھی مسلم ریجمنٹ نام سے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلم ریجمنٹ ہوا کرتی تھی آج بھارت میں سینہ میں مسلمانوں پر حروسہ نہیں کرا جاتا کیونکہ مسلم ریجمنٹ نے غداری عیدی دیش کے ساتھ انیس سو پیسٹھ کی جو پاکستان سے جنگ بھارت لڑا تھا اس میں مسلم ریجمنٹ نے ہتیار ڈال دیئے تھے اور یہ منع کر دیا تھ کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں پر حتیار نہیں اٹھائیں گے اور ہم دیش کے لیے نہیں لڑیں گے یہ جھوٹ تھا جو جھوٹ پھیلائی گیا تھا اور اس میں بڑے پڑے لکھے سمجھدار لوگ اس کو سچ مان بیٹھے تھے کیونکہ اس کو اس طرح سے پیش کرا گیا تھا میرے پاس ہر روز ہر کبھی میسج آتے ہیں مجھے بیزت کرنے کے لیے مجھے دلیل کرنے کے لیے پڑے لکھے لوگ میسج کرتے ہیں کہ مسلم ریجمنٹ نے غداری کی تھی اس لیے آج دیش میں مسلمانوں نے بھروسہ نہیں کرا جا سکتا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑے لکھے لوگ اس جال میں پھس جاتے ہیں ایوی پی نیوز نے یہ میرے پاس کل ایک میسج آیا تھا کئی میسجز میں سے ایک میسج ہے بڑے پڑے لکھے سجن لگتے ہیں انہوں نے یہ میسج میں جو سمجھانے کیلئے یہ کرا تھا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مسلم ریجمنٹ نے کیسے دیش کے ساتھ غداری کی تھی ایوی پی نیوز نے پچھلے سال دوہدہ سترہ میں اس وائرل سچ کی پردال کی تھی اس وائرل ویڈیو کی پردال کی تھی جن کی پردال نبیسار شرمہ جی نے جو شو ہوس کرتے ہیں وائرل سچ کا اس میں یہ جھوٹ ثابت ہوا تھا یہ ویڈیو جھوٹا ثابت ہوا تھا مسلم ریجمنٹ نام کی کوئی بھی کبھی ریجمنٹ نہیں تھی آزاد بھارت میں یہ سب غلامی کے دور کی ریجمنٹ تھیں ہندو ریجمنٹ پنجاب مسلم ریجمنٹ یہ ساری چیزیں لیکن آزاد بھارت میں کوئی مسلم ریجمنٹ نہیں تھی اب یہ جھوٹ بولنے والے آج بھی یہ جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں لیکن ای بی پی نیوز کا وہ وائرل سچ کا ویڈیو لوگوں تک نہیں پہنچا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک انچ بھاگ آپ ضرور دیکھیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلم ریجمنٹ نے بھارت پاکستان ید میں غدداری کی تھی جس کے بعد سینہ سے مسلم ریجمنٹ ختم کر دی گئی یہ دعویٰ وائرل سچ تک پہنچ چکا ہے اسی لیے اس کہانی کے سچ کو آج دیش کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے دھائی منٹ کے وائرل ویڈیو کے بعد جو کہانی سنائی پڑتی ہے وہ بہت حیران کرنے والی ہے مسلم ریجمنٹ آج نہیں ہے الگ بات ہے مگر سن 65 تک ہوتا تھا مگر جب سن 65 میں بھارت پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی تھی تو اس ریجمنٹ نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے سے ساپ انکار کر دیا تھا لگ بگ 20 ہزار مسلم سینہ نے پاکستان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیئے تھے اس وجہ سے بھارت کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ مسلم رائیفلز اور مسلم ریجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ یقین کر کے ان کو بھیجا گیا تھا اس وجہ سے ان کی پوری کی پوری ریجمنٹ پر ہی بین لگا دیا گیا اور پورے ریجمنٹ مسلم ریجمنٹ نے دیش کے ساتھ گھرداری کی تھی کیا انیس سو پیسٹ کے بھارت پاکستان یدھ میں مسلم ریجمنٹ نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا کیا گھرداری کی سزا کے طور پر دیش کی سینہ سے مسلم ریجمنٹ کو خف کر دیا گیا اور کیا اس لیے اب بھارتی سینہ میں مسلم ریجمنٹ نہیں حقیقات میں ہمیں پرطال کو ایک نیا مور دینے والی جانکاری ملی جانکاری یہ کہ انیس سو پیسٹ میں بھارت اور پاکستان کے بیٹ جو جنگ ہوئی تھی اس کے سب سے بڑے ہیرو میں سے ایک تھے عبد الحمید پاکستان کی ٹینک بریگیٹ کو پراز کرنے والے بہدر سینک عبد الحمید کو ان کے شورے کے لیے منڈوکران دیش کے سب سے بڑے دیرتا میڈل پرنبیر چکر سے نوازا گیا یہ بالکل جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے مسلم ریجمنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میوٹنی کری تھی ہے جو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے اور کسی مقصد سے ڈالا گیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ایسی سوچ رکھنا بھی کسی کے لیے ایک پاپ کے برابر ہے ایسا کچھ نہیں ہے مسلم بھائی آل کاسٹ ریلیجنز ہمارے دیش کے اندر سرب دھرما کی بات ہے یہی مارا کونسٹیوشن کہتا ہے پینسج کی لڑائی میں ہمارے پاس مسلم ہندو سکھ عیسائی سب اس پھوج کے حصہ ہیں ہمارے دونوں ایکسپرٹس نے نہ صرف اس دعوے کو خارج کر دیا ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بیلڈنگ میں ہم مندر بھی ہے مردوارہ بھی ہے مسجد بھی ہے اور ایک گرجہ گھر بھی ہے ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیلڈنگ میں وہ چاروں رکھے ہوئے ہیں سرب دھرما مسلمان عبدالحمی گرنیڈیا ریجیمنٹ ہندوستانی مسلمان کمپنی سے تعلق رکھتے تھے گوڑ سے سنیے گا ہم ریجیمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہم گرنیڈیا ریجیمنٹ کی ہندوستان مسلمان کمپنی کی بات کر رہے ہیں یہ ہندوستان مسلمان کمپنی آج بھی بھارت سینہ کی گرنیڈیا ریجیمنٹ کا حصہ ہے جس میں صرف مسلم سینکوں کی حرطی کی جاتی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک جھوٹ پھیلائے گیا مسلم ریجیمنٹ کے غداری کے بات کا لیکن اس میں ایک اور یہ پورے دو پور سینہ عدیقاری ہیں جنہوں نے برش سینہ عدیقاریوں نے سچ صاف کر دیا کہ ایسی کوئی غداری کا معاملہ نہیں تھا یہ ویڈیو جھوٹ ہے سینہ میں ہندو مسلم سے کیسائی سب ایک ساتھ لڑتے ہیں اور انیس سو پیسٹ کا ایک اور سچ یہ تھا جس کے بارے میں زلیل کرا جا رہا ہے بیزت کرا جا رہا ہے بھارتی مسلمان کو کہ وہ دیش کا غدار ہے جھوٹ بول کر اس انیس سو پیسٹ کی لڑائی کا جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس ہی کا سچ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بھارتی مسلمان نے ہمیشہ ہمیشہ شہادت کا جام گلے سے لگا لیا شہادت کا جام پی لیا شہادت کو گلے سے لگا لیا وہ نام تھا پرمویر عبدالحمید کا سورگیہ شہید پرمویر عبدالحمید صاحب کے نام سے ہر کوئی واقف ہے جنہوں نے بہت سارے ٹینکرز پاکستان کے اڑا دیئے تھے وہ خود بھی جان دے دی تھی اس کے مت نظر اور انہی کا یوگدانی انیس سو پیسٹ کا ہے جس انیس سو پیسٹ کی لڑائی کے بارے میں یہ جھوٹ کھلایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں نے غرداری کی تھی دوستو کچھ نہیں ملے گا ان سارے جھوٹوں سے سوائے یہ راجنیتہ اپنی راجنیتی چمکائیں گے اس سے اور ہم آپ اس میں لڑتے جائیں گے ہندو مسلمان اگر ایک رہے گا تو بھارت میں بہت ترقی کرے گا اور بھارت بھی ترقی کرے گا راجنیتہوں سے بچیے راجنیتہوں کی گنڈی راجنیتی سے بچیے یہ لوگ آپ کو ہم کو لڑانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا کوئی یوگدان بھارت کی آدادی کی لڑائی میں نہیں ہے جنہوں نے ایک قطرہ نہیں بہایا ہے جن کے پاس آج اتنی کمی ہے اتنی اسکارسٹی ہے سوطن سنانیوں کے لیے کہ یہ سردہ واللہ بھائی بٹیل کو اپنا بنانے لگے ہیں یہ دوسرے سوطن سنانیوں کو اپنی وچاردارہ سے جوڑنے لگے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی سوطن سنانی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت ماتا کی جائے کہتے کہتے آئی ایس آئی کے مدد کرنے میں پکڑے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچیے اس سچ کو لوگوں تک پہنچائیے جو سچ ہے بہت مہربانی ہوگی بہت بہت شکریہ جائے بھارت